موسکار سواگت ہے آپ سب کا دن بھکی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں قوین سچان شروعات ہیرلائن سے مولان سنگھ یادوں نے کہا پارٹی اور پریوار میں مدبھید نہیں برخاص منتیوں پر اکلیش کریں گے فیصلہ رام گوپال پر عمر سنگھ کو ملی ترجی پنجاب چناؤں میں پیسے اور ڈرگز استعمال لوکنے پر چناؤں آئیو گھوا سخت پارٹیوں کا پخش لینے والی عدکانیوں پر ہوگی کڑی کاروائی تکشکی پشاسن اور پولس میں بڑے بدلاؤ کی مانگ عدالت پہنچا سائرس کی برخاصگی کا مسئلہ ٹاٹا سموکی سپیم کورس میں تین عدالتوں میں کیویٹ کمپنی کے شیروں میں تین فیزی تگراؤت سیما پار گولی باری کا قرارہ جواب سینہ کا کئی پاکستانی سینکوں کے مارجانے کا دعویٰ کشمیر کے تین سکوروں میں لگا یاد آئی ایس نلی گویٹا پولس ٹریننگ سینٹر پر حملے کی ذمہ داری نواز شریف مکی اچستری بیٹھا کب تک ایک سٹ پولس کردنوں کی موت پاکستان میں کوریٹا کے پولس ٹریننگ سینٹر پر حملے کی ذمہ داری آتن کی سنگتھن آئیس نلی ہے اس بھی شپردھان منتی نواز شریف اور سینہ دیکش راہل شریف نے پولس ٹریننگ سینٹر کا دورہ کیا حملے میں مرنے والوں کی سنگھائے ایک سر پہنچ گئی ہے بھارت نے اس آتن کی حملے کی کلی نندہ کی ہے یہ تصفیریں ہیں پاکستان کے کویٹا پولس ٹریننگ سینٹر کی جسے سوموار رات آتنکیوں نے نشانہ بنایا اس حملے میں ساٹھ سے زیادہ پولس کرمیوں کی موت ہو گئی سو سے زیادہ گھائل ہو گئے پاکستان کے سینہ پرموک راہل شریف کویٹا پہنچے اور ٹریننگ سینٹر کا دورہ کیا وہیں پاکستان کے پدھان منتری نواز شریف نے کویٹا میں اچھ ستریہ بیٹھک کر حالات کی سمیقشہ کی اس بیچ پاکستان میں حملے میں مارے گئے پولس کرمیوں کو شردھانجلی دی گئی رکشہ منتری منوہر پرکر نے بھی حملے میں مارے گئے لوگوں کے پرتی دکھ جتایا ہے ساتھی پاکستان کو آتنگوادیوں کے خلاف کاروائی کی نصیحت دی آتنگ کی سنگٹھن آئی ایس نے سملے کی ذمہ داری لی ہے کویٹا میں اگست میں بھی وکیلوں کو نشانہ بنایا گیا تھا اس سملے میں 28 لوگوں کی موت ہو گئی تھی بیورو رپورٹ راجہ سبھا ٹی وی اور ہمارے ساماتہ اکھلیش تمہارے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اس مسئلے پر اکھلیش جس طریقے سے پورا حملہ ہوا اب تک ایک سرس لوگوں کی خبر آ رہی ہے حالانکہ پاکستانی سرکار میں بڑے سطر پر بیٹکوں کا دور جاری ہے لیکن ساف طور پر اس وقت جو بات بھارت یا افرامیرکہ کی اوڑ سے ہوتی رہی ہے کہ گود اور بیٹر اس کے فرق کو ختم کیا جانا چاہیے تو بھی آتنکوات کا خاتمہ ہو سکتا ہے شاید اس طرح کے حملوں کے بعد کیا کچھ پاکستان کی رنیت بدل سکتی ہے دیکھئے کویندر یہ کہنا بہت ہی مسکل ہے کہ پاکستان کی رنیتی بدلے گی کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے یہاں اس کے پہلے حملے نہیں ہوئے ہیں اور پاکستان اسی بات کو گواہ بنا کر بار بار کہتا ہے کہ پاکستان جو سوے ویکٹیم آف ٹریجم تو یہ بات آپ دیکھیں گے کہ ہر ایسے منج پہ پاکستان کی طرف سے یہی بیان آتے ہیں کہ پاکستان بھی آتنکوات کا سکار ہوا ہے اور آج کی گھٹنا نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ پاکستان آتنکوات کا سکار ہوتا رہا ہے لیکن یہ وہی آتنکواتی ہیں جو پاکستان سے ساہ پا کر آتنکواتی بنے ہیں وہ یا تو افغانستان میں ہیں یا خود پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں گے ان کے کام کرنے کا طریقہ یہی ہے چاہے وہ بھارت میں حملے کریں یا پاکستان میں حملے کریں یا آفغانستان میں حملے کریں ان کے جو کام کرنے کے طریقے ہیں وہ ایک ہی طریقے کے ہیں آپ کو یاد ہوگا اوڑی میں جب حملہ ہوا تھا اوڑی میں بھی اسی طرح سوتے ہوئے سینکو پر حملہ ہوا پہلے جو باہر گست لگا رہے تھے ٹاور پر ان پر حملہ کیا گیا اور اس کے بعد اندر جا کر بلاسٹ کروایا گیا اسی طریقے سے یہاں بھی سینکو نے کہا جو سپاہی مارے جو جندہ بچ گئے انہوں نے کہا کہ ہم سو رہے تھے اور ہم پر حملہ ہوا تو آپ دیکھیں پاکستان کو یا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے وہ حملے پاکستان میں ہو رہے ہوں یا وہ حملے بھارت میں ہو رہے ہوں دونوں کے تار کہیں نہ کہیں سے جڑے ہوئے ہیں اور آج کل کے دینوں میں جو افغانستان میں ایک خاص طرح کی پرکریہ شروع ہوئی ہے کہ جو الکایدہ ہے اور ڈائیس جیسے کہتے ہیں جو آئی ایس اسلامی کے سٹیٹ کہتے ہیں اس میں ایک طرح کی پرتیدندیچہ چل رہی ہے کہ کون زیادہ طاقتور ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ کبھی پاکستان میں حملے کرتے ہیں کبھی افغانستان میں حملے کر رہے ہیں تو ایک طرح کی سمانتہ ہے جو اس پورے علاقے میں خاص کر بھارت پاکستان اور افغانستان میں جو آتنکوادی سموہ ہیں وہ ایک ہی طریقے سے کاروائی کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی پاکستان کی اگر آنکھ نہیں کھلتی ہے تو اب سچ میں یہ کافی دکھ کا بھی شہ ہوتا ہے بھارت شکریہ خلیش اس اپڈیٹ کے لیے اور ہمارے ساتھ فارمر فورنس سیکیٹری شانگ جی موجود شانگ جی جس طریقے سے یہ کوئٹا حملہ ہے اور اس لحاظ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں جو آتنکی پناہ لیے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے سپورٹ ملتا رہا ہے اس لحاظ سے اسے کیسے دیکھیں گے آپ جی میں یہی کہوں گا کہ پاکستان میں بھی آتنکوادی کافی ہیں اور کچھ آتنکوادیوں کو پاکستانی سرکار سنرکشن بھی دیتی ہے دوسرا دیکھیں بھارت میں ہم کتنے صاف طریقے سے مان بھی گئے ہیں کہ کچھ لوگ اسلامی سٹیٹ کے ساتھ میں تار جڑے ہوئے ہیں لیکن پاکستان میں ہمیشہ ان کے سرکار کہتی رہی ہے کہ اسلامی سٹیٹ جو ہے کھالی پروپاگینڈا کرتا ہے لیکن پاکستان کے اندر ان کا آنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے تو جب اغسط میں شنگ جی شاید تقنیقی ریکت آ رہی ہے ایک بہر سے کوشش کریں گے لیکن پاکستان کے کوئٹا میں جو پولیس ٹرین سینٹر ہے وہاں پر حملے کے بعد حالات کافی گم پھیر اس فقط اور پاکستان میں پردھان منتی اور ساتھ 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 سینہ دیکش نے بیٹھیں کی ہیں اور آئیس نے شروعاتی جو میں کہوں کہ ابھی تک چانکاری اس کے حساب سے ذمہ داری لی ہے ان حملوں کی اور اس سے پہلے بھی جو حملے کئی جگہوں پر ہوا ہیں چاہے سکول کا مسئلہ ہو یا پھر اس سے پہلے ٹرین سینٹر پر وہاں پر بھی آئیس ایف آل قائدہ سے تار جڑے ہوئے تھے پاکستان بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ یہاں پر آتنکوادیوں کو پناہ نہیں ملتی ہے لیکن کھلے طور پر امیر کی جو ریپورٹ ہوئے اشارہ کرتی ہے کہ آئیس اور دوسرے جو سنگٹھنے ہیں ان کو پاکستان کی اور سے پوری مدد مل رہی ہے اور ان کے تار کئی شہروں میں حیل ہوئے ہیں شانگی اگر آپ سن پا رہے ہوں اور آپ سے سنپرک ایک بار پھر سے میں کوشش کروں گا کہ جس طریقے سے یہ حملہ ہوا ہے پاکستان کا جو رییکشن ہے اور جس طریقے سے بیٹھ کریں چل رہی ہیں لیکن انتراشتری اس طر پر پاکستان اگر پھر سے کیا ان حملوں کے سہارے اس آتنکی گھٹنا کے سہارے یہ خود کو ساویت کرنے یا نردوش ساویت کرنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھیں آتنکواد سے ہم بھی پریشان ہیں اور اسی لئے ہم پر جو الزام لگائے جاتے ہیں وہ غلط ہیں دیکھیں کوشش کرنے کی بات اور ہے کیونکہ پاکستان میں دو لیبلز پر کام چلتا ہے ایک انتراشتری اس طر پر پاکستان دکھانا چاہتا ہے کہ وہ آتنکواد کا شکار ہے اور دوسری طرف آتنکواد کا سہارہ لے کر پچھلے تیس سال سے وہ یہی کام کر رہا ہے کہ آتنکواد کا سہارہ لے کر سب اور اڑوس پڑوس کے دیشوں کو وہ ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ جو آتنکوادی ان کے ہاں ٹریننگ پاتے ہیں سمرتھن پاتے ہیں وہ اسی سمرتھن سے اسلامی جو گھٹ ہوتے ہیں جیسے الکایدہ ہوا یا اسلامی سٹیٹ ہوا یا اور بھی کئی سارے گھٹ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ان کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان کو پورے طریقے سے ایک اسلامی سٹیٹ اپنے دھنگ سے اسلامی سٹیٹ کا یا الکایدہ کے دھنگ سے بنا دینا چاہیے تو یہ پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اس طرح کی دو طرفہ نیتی اپناتا ہے وہ ٹھیک کام نہیں کرتی ہے نہ ان کے لیے نہ پڑوسی دیشوں کے لیے اور کسی بھی دیش کے لیے کیونکہ یہی لوگ جا کے امریکہ اور یورپ میں بھی حملے کرتے ہیں اور کوئٹہ میں اس طرح سے حملہ ہوا ہے کیا انٹرنل سیکیورٹی اور پاکستان میں اس طرح کے کیا حالات ہیں اسے سے جوڑ کر دیکھا جائے تو کیا سنکیت ملتے ہیں جنگ جی کوئٹہ میں جس طرح کی ایک سرکشہ رہی اس سے پہلے بھی وہاں پر حملے ہوئے ہیں اور یہ تازہ حملہ کیا دکھاتا ہے کہ جو انٹرنل سیکیورٹی ہے وہاں پر پاکستان کمزور ہوتا دیکھ رہا ہے اور جو آتنک پادیوں کی میں کہوں کہ گھسپیٹ ہے وہ وہاں پر بڑتی دیکھ رہی ہے سرکاری جو اپکرام حیث انسان ہیں نہیں نہیں یہ تو بالکل میں بات نہیں مانوں گا کہ کوئٹہ کے اندر سرکار کا وہاں پر کوئی کسی طریقے کا کنٹرول ہی نہیں ہے میں تو یہ کہوں گا کہ سرکار کا اتنا زبردست کنٹرول ہے کہ یہ کئی سارے لوگ جو وہاں جا سکتے ہیں وہ سرکار سے کسی طریقے سے جڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں ورنہ بلوچستان جیسے جگہ میں اور کوئٹہ جیسے جگہ میں جو بلوچستان کی رازدانی ہے جہاں پر کتنی شکایتیں اٹھتی ہیں بینا سرکار کے جڑے ہوئے وہ وہاں آسانی سے پہنچ کر اس طریقے سے حملے کر سکے چاہے وہ کوٹس کے اندر حملے ہوں چاہے وہ اس طریقے سے پولیس اکیڈمی کے اندر حملے ہوں تو میرے خیال سے ان کو بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ یہ خالی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی باہر سے کوئی آ کے کر گیا یہ ان کے اپنے خود کے لوگ ہیں جو ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں بہت شکریہ سار اس پوری مسئلے پر ہمارے ساتھ جوڑ نکلے آپ کا اور یہ تھی ہماری پہلی کبر چھوڑا سا بریک اور بریک کے اس پر آر دن بھر کی دوسری بڑی کبر کیندریہ شکشہ صلحہ کار بورڈ کی پیٹھر دسویں بورڈ بریکشہ کو لے کر اہم فیصلہ شکشہ کے سطر کو بہتر بنانے پر بھی بات دیکھئے دیش دیشانتر آج رات ساڑھے آٹھ بجے صرف راج سبھا ٹی وی بر جمہو کشمیر میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تین اسکولوں میں آگ لگا دی گئی یہ اواردات ایسے وقت ہوئی ہے جب سرکار اگلے مہینے بورڈ پر اکشہ کرانے کا اعلان کٹ چکی ہے اور اس فیصلے کا حالاکہ ویروت بھی ہو رہا ہے ادھرپور ویدیش منتری اشوان سنہ کی اگوائی میں ایک پردند منل نے آجہ لگاوادی نیتاؤں سے ملاقات کی ہے رازدانی شری نگر میں منگلوار کو ایک اکرت کمانڈ کی بیٹھک ہوئی مکہ منتری محبوبہ مفتی کے اگوائی میں ہوئی اس بیٹھک میں سینہ اور پرشاسن کے ورش ادھکاری شامل ہوئے یہ بیٹھک ایسے وقت میں ہوئی جب پچھلے چوبیس گھنٹوں میں گھاٹی میں تین سکولوں کو آگ لگا دی گئی یہ گھٹنائے شری نگر، انتناگ اور باندیپورا زیلوں میں ہوئی اس کے بعد سکولوں کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے راجی میں اگلے مہینے بورڈ پریقشائیں ہونی ہیں جبکہ سکول جولائی سے ہی بند ہیں نیشنل کانفرنس کے نیتاؤں نے راجیپال سے ملاقات کر پریقشائیں آئیوجت نہیں کرنے کی مانگی ادھر بیجے پی نیتا اور پورو ویدیش منتری یشون سنہ کی اگوائی میں پانچ سدسیوں کے ایک پردنیدی منڈل نے الگا وادی نیتاؤں، سید علی شاہ گلانی اور میر وائز عمر فاروق سے ملاقات کی ہم کوئی ڈیلیگیشن نہیں ہے ہم چند لوگ جن کو میں کہوں گا کہ people of goodwill ہیں وہ انسانیت کے ناتے آئے ہیں یہاں پر کیندر نے بھی صاف کیا کہ اس پردنیدی منڈل کا سرکار سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کیندریا گرہ راجمندری کرن ریجیجو نے کہا کہ اگر کوئی کسی سے ملتا ہے تو ہم اس پر روک نہیں لگا سکتے بیجے پی نے بھی یشون سنہ کی اگوائی والے پردنیدی منڈل سے خود کو الگ کیا ہے پارٹی نے کہا ہے کہ اس پردنیدی منڈل کا بیجے پی سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس بیچ کشمیر گھاٹی میں شانتی ہے الگا وادیوں کے بند کے باوجود لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں اور روزمرہ کے کام نپٹا رہے ہیں جمہ کشمیر کے سیمائی علاقوں میں پاکستان کی گوریباری کا آج معقول جواب دیا گیا بھارتی سینہ کا دعویٰ ہے کہ نوشیرہ میں جوابی کاروائی کے بعد دو سے تین پاکستانی سریک مارے گئے ہیں ادھر آریسپورہ میں سیمائی علاقوں میں بیتے کچھ دنوں سے حالات بگڑتے جا رہے ہیں منگلوار کوفی پاکستان کی طرف سے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا جس کے بعد لوگوں کو بنکروں میں شرن لینی پڑی ان علاقوں میں سکول بھی بند ہیں اور بچے کھلے میں پڑھنے کو مجبور ہیں آریسپورہ کے علاوہ نیانترن ریکھا پر نو سیرہ میں بھی گولی پاری ہوئی یہاں بھی بھارتی چوکیوں کے ساتھ رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا نو سیرہ میں فائرنگ صبح دس بجے شروع ہوئی پاکستانی سیرہ نے موٹ آر بم اور چھوٹے ہتھیاروں سے کئی گھنٹوں تک گولی پاری کی پاکستان نے سوموار کو انتر راشرے سیما پر پچیس سے اتھک چوکیوں کو نشانہ بنایا تھا اس میں بی ایس ایف کا ایک جوان شہید ہو گیا تھا اور ایک بچے کی جان چلی گئی تھی سرجکل سٹرائک کے بعد چالیس سے ادھک بار فائرنگ کی وارداتیں ہو چکی ہیں بیرو رپورٹ راجہ صبح ٹی وی سماجواری پارٹی میں جاری سنکٹ کے بیچ پارٹی پنوکھ ملائم سنگھ یادو نے ایک جوٹہ دکھانے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ پریوار ایک جوٹ ہے اور برخاص منتریوں پر فیصلہ کلیش یادو کریں گے ملائم سنگھ یادو جب میڈیا سے روبرو ہوئے تو پریوار اور پارٹی میں مدبھیت سے انکار کیا انہوں نے کارکرتاؤں کو ایک جڑتہ کا سندیش بھی دیا حالانکہ پریس کانفرنس میں اکھیلیش کی غیر موجودگی کو لے کر سوال اٹھے لیکن شعپال یادو سمیت برخاص منتریوں کی واپسی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ مکہ منتری اکھیلیش یادو کریں گے ملائم نے زور دے کر کہا کہ پچھلے ویدھان سبح چناؤں میں میرے نام پر بہومت آیا تھا ساتھ ہی انہوں نے صاف کیا کہ فیلحال مکہ منتری بننے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اگلے مکہ منتری کے سوال پر انہوں نے کہا کہ بہومت کے بعد پارٹی ویدھائک اپنا نیتہ چنیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ رام گوپال یادو کی بات کی کوئی اہمیت نہیں اس سے پہلے رام گوپال یادو نے کہا تھا کہ دوہزار بارہ کی چناؤں میں جنتہ نے اکھیلیش کے نام پر بوٹ دیا تھا اس بیچ لکھنوں میں مکہ منتری آواز کے باہر شیوپال یادو کے سمرتھکوں نے پردرشن کیا اس سے پہلے سوموار کو سماجوادی پارٹی کی اہم بیٹھک میں ملائم سنگھ یادو شیوپال اور امر سنگھ کے ساتھ کھڑے نظر آئے جبکہ اکھیلیش یادو نے سارا دوش امر سنگھ پر مڑھا تھا رویوار کو اکھیلیش یادو نے شیوپال یادو سمیت چار منتریوں کو منتری منڈل سے برخواست کر دیا تھا اس کے بعد ملائم سنگھ یادو نے رام گوپال یادو کو پارٹی سے چھ سال کے لیے نشکاسد کر دیا تھا بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی تمیناڑوں میں پکشی دل دیم کے سمیت کئی پارٹیوں نے کعویری مدی پر راجی ویڈھان سبھا کا ستھ بلانے کی بانگ کی ہے ساتھ ہی کعویری پربندھن بوڑ بنانے کو لے کر سبھی دلوں نے پردھان منتری سے ملنے کا سجھاؤ دیا آج چین نئی میں دیم کے کیور سے بلائی گئی سربزالی بیٹک میں اے آئی اے دیم کے اور بیجے پی نے بہشکار کیا بیٹک میں کعویری پربندھن بوڑ کو لے کر کین سرکار کے روح کی علوشنہ بھی کی گئی دیم کے سمیت تمام دلوں نے کین سے جلد بوڑ بنانے کی مانگ کی ساتھ ہی راجی سرکار سے کعویری بیسنگ کے کسانوں کے لیے تیس ہزار روپے پرتی اکڑ محافظے کی مانگ کی گئی چناؤ آیوک نے صاف کیا ہے کہ پنجاب چناؤں میں جو بھی ادھکاری یا کرنچاری دربہونا سے کام کریں گے ان کے خلاف آپرادھیک اور پرشاسنی کاروائی کی جائے گی آیوک شراب پیسے اور ڈرکس کے استعمار پر روک کے لیے سخت رنی تیار کر رہا ہے موکر چناؤ آیوک نے موکر سچی اور دی جی پی گوز پست نردیش دیئے ہیں راجنیتک دلوں نے چناؤ آیوک سے پنجاب ودہن سبح چناؤں میں پیسے شراب اور ڈرکس کے استعمار پر روک کے لیے ویشیس ٹاسک فورس بنانے کی مانگ کی ہے چنڈگر میں موکر چناؤ آیوک نسیم زیدی نے کہا کہ ان کے استعمار پر روک کے لیے آیوک سخت قدم اٹھائے گا اس کے لیے آیوک مضبوط رنی تیار کر رہا ہے نسیم زیدی نے صاف کیا کہ چناؤ پرکریا میں وہی پرشاسنک اور پولیس ادھکاری شامل کیے جائیں گے جو نسپکش ہیں کانگریس اور آم آدمی پارٹی نے نسپکش چناؤ کے لیے آیوک سے پرشاسن اور پولیس میں بڑے بدلاؤ کی مانگ کی تھی چناؤ آیوک کی نوسدسیم ٹیم نے بیتے دو دنوں میں راجنیتک دلوں اور پولیس پرشاسن کے ورشت افسروں کے ساتھ بیٹھک کر چناؤ تیاریوں کا جائزہ لیا پنجاب میں اگلے سال ماملوں سے بھی سختی سے نپٹے گا چناؤ آیوک نے نشپکش اور سوطنطر چناؤ کے لیے پریابت ماترہ میں کندریے سورکچھابلوں کی تیناتی کا بھروسہ دیا بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی ٹاٹا سنسویش اللہ جھگڑا عدالت تک پہنچ چکا ہے چیئرمین پت سے اسائرس مصری کی برخواستگی کے بعد کمپنی نے سپریم کورٹ پومبے ہائی کورٹ اور نیشنل کمپنی لو ٹیبیونل میں کیویر دائر کی ہے کمپنی چاہتی ہے کہ اگر مصری عدالت جاتے ہیں تو سنوائی کے دوران ان کا پکش بھی سنا جائے چار مہینے کے لئے کمپنی کی چیئرمین بنے رتن ٹاٹا نے ادھکاریوں اور کرمشاریوں سے کاروبار پر دھیان دینے کو کہا انہوں نے کہا کہ شیر سنیترت میں بدلاؤں سے چندت ہونے کی ضرورت نہیں ہے پیسلے کا سر ٹاٹا سمو کی کمپنیوں کے شیئر پر بھی دکھا اور ان میں تین فیزی تک کی گراوٹ آئی اس سے ٹاٹا سمو کی بازار پونجی دس ہزار سات سو کروڑ روپے کم ہوئی کیندری سکشہ سلاکار بور یعنی کیب نے پانچویں کلاس تک کسی بچے کو پھیل نہ کرنے کی سپارش کی ہے راج سکشہ منطریوں اور کیب کے ساتھ بیٹھا کے بعد مانو سنسادھن وکاس منطری پرکاس چاوڑے کرنے کہا کہ ہر کلاس کے لئے لرننگ آورکم تیہ ہونا چاہیے اور اسے سکشہ کے دھکار میں شامل کیا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سبھی راجی چاہتے ہیں کہ پانچویں اور آٹھویں کلاس میں پرکشہ ہونی چاہیے پہلی دوسری تیسری چوتھی ہر ورش میں کیا کیا چھاتر کو آنا چاہیے یہ لرننگ آورکمز ہم ڈیفائن کریں گے آج تک نہیں تھے اور یہ لرننگ آورکمز ڈیفائن کر کے ہم رائٹ ٹو ایجوکیشن شکشہ کے مولک ادھکار کے نیوموں میں ڈالیں گے شکشہ کے مولک ادھکار میں پانچویں اور آٹھویں کی پرکشہ رکھنے کے لیے یعنی شروع کرنے کے لیے آوشک کانونی صدار کیا جائے ایمنمنٹ کی جائے اور اس سنشو دھن سے یہ آدھکار کرنا یا نہیں کرنا اس کا آدھکار راجوں کو دیا جائے ہندت کو جیونشہلی بتانے والے فیصلے پر فلحال سپریم کورٹ ویچار نہیں کرے گا مکنیادیش تیر ستھاکور کی اگوائی والی سات ججوں کی سمدھان پیٹ نے آجے بات کہی پیٹ نے کہا کہ وہ اس بحث میں نہیں جائے گا کہ ہندت کیا ہے اور اس کا آرد کیا ہے کورٹ نے کہا کہ سمدھان پیٹ کا گٹھن جس مقصد سے کیا گیا اس میں ہندت شب کا ذکر نہیں ہے ساماجی کارکرتا تیس تاسی تلوارڈ نے اس معاملے میں سکشیب کر دھرم اور راجلیت کو نہ ملانے کی بات کہی تھی انیس سو پہ چینوے کے آدھش میں سپریم کورٹ نے ہندت کو جیونشہلی مانا تھا جین سمردت یعنی جی ایم سرسوں کے خلاف آج دلی کے جنتر منتر پر کئی کسان سنگٹنوں نے پردشن کیا آروپ ہے کہ سرکار امریکی کمپنیوں کے دباؤ میں سرسوں کی خاص قسم کی کھیتی کو منظوری دینے کی کوشش میں ہے ان سنگٹنوں کو سیاسی دلوں کا بھی ساتھ ملا ہے یہ تصویریں ہیں دلی کے جنتر منتر پر ہوئے سرسوں ستیہ گرہ کی اس میں بیس راجلوں سے آئے کسانوں نے جی ایم سرسوں کے خلاف آواز بلند کی کسان سنگٹنوں کا کہنا ہے کہ جی ایم سرسوں سے سواست کو ہونے والے نقصان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے کس آدھار پر کہا جا رہا ہے کہ اس میں اتپادکتہ بڑھے گی وہ آدھار ہم دیکھنا چاہتے ہیں جنتہ کے سامنے پیش کیجئے راجل سرکاروں کے سامنے پیش کیجئے آج بی جے پی کے راجل سرکارے بھی اس کو نہ کہہ رہے ہیں تو اتنی مضبوری کیا ہے اس کے اندر سرکار کے اوپر کہ وہ اس کو آگے بڑھا رہی ہے بہوری کمپنیوں کے دباؤں میں آ کر اور ہمارا جو بیج کا اکادکار ہے اس کو چھڑنے کی کوشش کی گئی تو کسان لوگ چھپنے ہی رہیں گے ان سنگٹنوں کو راجل سرکاروں کا بھی ساتھ ملا ہے کانگریس وامدل آم آدمی پارٹی ڈی ایم کے اور سوراج پارٹی کے نتاؤں نے سرکار کی منشاہ پر سوال اٹھائے یہ سرکار کس کی ہے یہ سرکار کس کی پردیندی ہے یہ سرکار کس کی آواز سننا چاہتی ہے کیا یہاں پہ جو ہزار ہزار گاؤں سے آئے کسانوں کی یہ سرکار ہے یا امریکہ اور کینیڈا میں بڑے بڑے کمپنیوں کی یہ سرکار ہے سرکار کو جواب دینا پڑے گا دراصل دلیو شف دیالے نے سرسو کی ڈی ایم ایچ 11 قسم وکسد کی ہے سرکار اس کا فیلڈ ٹرائل کر چکی ہے اور اسے آخری منظوری ملنا باقی ہے لیکن سپریم کورٹ میں دائر یا چکا کے چلتے اس پر آخری فیصلہ ہونا باقی ہے سرسو ستیگرہ کے جریعے ان تمام کسان سنگٹنوں نے یہ صاف کر دیا ہے کہ نہ صرف سرسو بلکہ انہیں دیش کی کسی بھی فصل میں جنرینکلی موڈیفائیڈ بیج سویکار نہیں ہے اور ان کے تر کو اس بات سے بھی بھل ملتا ہے کہ دیش میں بیٹی بیگن اور بیٹی کورٹن کا پریوگ اب تک سفل نہیں رہا ہے دلیو میں کہنے سروزداز کے ساتھ پنچانان مشرہ راج سبھٹی وی پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا ہے کہ آدیواسیوں کی زمین چھیننے کا دھکار نہیں ہونا چاہیے موقع تھا دلی میں جنجاتیے کانیال کے ادھکات انکار پردھان منتری نے کہا کہ آدیواسیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے پراکرتک سنسادھنوں کا دوہن آدیواسیوں کے حتوں کی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے پردھان منتری نریندر موڈی نے مگلوار کو دلی کے اندرہ گاندھی سٹیڈیم میں راشتر جنجاتیے کانیال کی شروعات کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آدیواسی اپنی شمتہ سے کٹھنائیوں پر کابو پا کر آگے بڑھے ہیں پردھان منتری نے کہا کہ ونسا گرکشن میں آدیواسیوں کا اہم یوگدان ہے پردھان منتری نے کہا کہ آدیواسیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے اس لئے سرکار آدیواسیوں کو زمین کا پٹہ دینے پر کام کر رہی ہے تین دن چلنے والے اس آدیواسی اتصف میں دیش پھر سے قریب دس ہزار آدیواسی حصہ لے رہے ہیں اس کارکرم کا مقصد آدیواسی سنسٹرطے کو سنجونے اور ان کے وکاس کو بڑھاوا دینا ہے خریفی مشرا راج سبھا ٹی وی تو آج کے سفر میں اتنا ہی نمسکار